موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے آج بلکام شہر میں کانگریس پارٹی کی جانب سے EDI, IT, CBI اور دگر سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے کانگریس کے لیڈروں کو حراسہ کرنے کا اجزام لگا کر اپنا احتجاج درج کیا ویسے پورے ملک میں کانگریس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے بینگلور میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کر مودی حکومت کے منمانی رویے پر احترازات درج کیے گئے بینگلور میں سعبی پزریالہ صدرامیہ اور پارٹی صدر آج بلکام میں بھی مودی حکومت کی جانب سے سرکاری ایجنسیوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے مودی حکومت کی مخالفت جو بھی کرے گا اس کے پیچھے EDI, IT, CBI لگائی جاری ہے لہٰذا یہ اٹلر چاہیے اور آنے والے چناؤں میں اسے عوام سبق سکھائے گئے ایسا بھی بلکام کانگریس بہون میں کانگریس کے بزرگ قائد آئی بی پاٹیل نے صافیوں کے سامنے اپنی بات رکھی انجلی نمباکہ, فیروز سیٹ, وینہ نوالگٹی وینہ کلکرنی اور بھی دگر کانگریسی لیڈر موجود رہے ڈی سی بلگام کو کسیر تعداد میں جمع ہو کر نیشنل حرارڈ معاملے میں کانگریس قائد سونیا گاندی کی پوشتاج کی مذہب مت کی گئی اور مودی حکومت کے ہٹلر شائی پر اعتراضات درج کیے کل کانگریس کے ایک اور قائد زمیر احمد خان بھی تشریف لا رہے ہیں لہٰذا اتنا تو ضرور ہے کہ ریاست کرناٹک میں ہونے والے چناؤں کے مدنظر کانگریس بھی سرگرم ہوتی نظر آ رہی اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ باجپا نے جب سے اقتدار حاصل کیا ہے تمام سرکاری اجنسیوں کو اپنے قبضے میں لے کر جو بھی ستہ سے سوال پوچھتا ہے اس پر کاروائی کا سلسطہ مستقیل جاری رکھا ہوا ہے اگر مودی سرکار نے وپکش کو ہی ختم کرنے کا منصوبہ کیا ہے یہ کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا اور حقیقت دیکھا جائے تو وپکش کمزور بھی ہو چکا ہے باجپا ہر حال میں ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اب جس حکومت کا عوام نے چنا ہے اسے بھی کسی طرح گرا کر اپنی حکومت بنانے کا گویا نئی ترقی بھی باجپا نے ایک پیار کی ہوئے باجپا کے سامنے کانگریس ایک کمزور وپکش گنا ہوا ہے یہ بھی ایک سچائی ہے اب دروپدی مرم صدر ہند کے چناؤں میں جیت درج کر چکی ہے یشون سندہ کا ہارنا ویسے بھی تیہ مانا جا رہا اب اس کو بھی ایک ماشرہ شٹروک کی طرح بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آدھی واسی محلہ کو صدر ہند یعنی راشترپتی بنائے گا ہے ویسے یہ بات ماشرہ شٹروک نہیں ہے بلکہ کس طرح سے ایک عالمی سطح پر اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپی جب دل کلام کو راشترپتی بنائے گیا اور راشترپتی بنا کر اس طرح کی ایک تصویر بنائے گئی کہ دیکھو بھارت میں ہم نے کیسے مسلمانوں کے ساتھ رویہ اکتیار کیا خیر ایک الگ موضوع ہے اس پر کبھی الگ بات کرتے ہیں اب کانگریس کی جانب سے جتنی بھی کوششیں کی جاری ہے کمزور کوششیں ہی کہہ سکتے ہیں آخر کانگریس کے پاس ایسی کونسی منظومہ بندی ہے جس کی بنیاد پر کانگریس کرنا ٹک میں حکومت بنا سکتی ہے ملک کے تقریباً ریاستوں میں بھاجپا اقتدار حاصل کر چکے اگر کسی اور پارٹی کی حکومت ہے بھی تو وہاں آپریشن کمل کے ذریعہ حکومت کو گرائے جاتے ہیں مطلب سام دام دنڈ بھی دستعمال کر حکومت کو ہتھیانے کا فارمولا بھاجپا حاصل کر چکے کمزور کانگریس کا پھر سے اُبھرنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے کانگریس پارٹی کی مکیہ سونیا گاندی کی حال ہی نے نیشنل ہیرارڈ کو لے کر انکوائری اینطاہ کی کی گئی تین گھنٹے سے زیادہ سونیا گاندی کی پوستاشی بھی کی جانب سے بھی کی گئی اس سے پہلے کئی گھنٹے ہو تک رہول گاندی کی پوستاش کی گئی تھی اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ایجنسیاں کو غلط استعمال بھاجپا کھل کر کر رہا بھاجپا موضی حکومت پر بارہ ایلزمات لگائی جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور سانسط میں بھی اس پر آواز اٹھائی جاتے ہیں لیکن آخر سوال ہے تمہاری آواز سننے والا کاؤں ہیں ایڈی آئی ٹی سی بی آئی کے ڈر سے دیگر پارٹیاں چھوڑ کر وچاردارہ کو پسے پوست ڈال کر لوگ غلط بھاجپا کی بود اختیار کر رہے ہیں اگر غلط بھاجپا کی مخالفت کی جائے تو صرف پوستاشی نہیں بلکہ فرضی مقدمیں بھی درج کیے جاتے ہیں اور ایسے کئی سماجی خدمتگار ایکٹیویسٹ جرنالیسٹ آئی ایس اپسک جیلوں میں قید بھی ہو چکے ہیں بھارت محض نام کا سمیدھانی ملک بچا ہوا ہے جو بھی حکومت کے خلاف بولے گا اس پر کاروائی کی جائے گے اور جو حکومت کی جائے جیکار کرتا رہے گا چاٹوکارتا کرتے رہے گا انہیں اوہ دے ملتے رہیں گے اگر بھاجپاس سے کوئی گٹ بندن کرتا ہے تو حکومت پانچ سال تک چلتی ہے اور اگر کوئی کانگرس یا دگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جاتی ہے تو ان کے سرکار کو گرائے جاتا ہے اور یہ گرنا بھی تیہ ہو جاتا ہے پھر یمیلیس کی خرید و فروخت ریسورٹ پولٹیکس اور آخر میں سرکار کا خاتمہ مطلب یہاں سب کچھ بکتا ہے اب عوام کسی بھی اچاردھاروں کو اپنا اوٹ کرے بھاجپا یا موڈی حکومت انہیں خرید سکتی ہے ایسا سمی کرن بنتا جا رہا ہے آخر نائی تجازات کا کیا فائدہ یا پھر ان کے آواز کون سنے گا جب عدالت انتظامیہ بھی حکومت کے دوا میں فیصلے سنانے لگے تو پھر فریاد کہاں کی جائے گے بھارت کی راجنیتی میں رشتکوری کی جڑے پہلے سے ہی مضبوطی سے اپنے خدم جمع چکے مہاراست کی حکومت کو ہندتوا کا نام دے کر بھلے گرا گیا ہو لیکن سخت تو یہی کہ ہزاروں کروڑ روپے دے کر شوسینا کے رخ نے اسمبلیوں کو خریدا گیا اور یہ بار بار ہو رہا ہے ایم پی کرنا ٹک گوہ مہاراست جہاں بھی غیر بھاجپائی حکومتیں آتی ہیں تو اسے گرانے کا فارمولہ بھاجپائی استعمال کرتی ہے اور اب تو بھاجپائی کو کسی بات کا ڈر بھی نہیں رہا عدالتوں میں تک اپنا رسوع کی استعمال کرنا آخر سمیدان کو ختم کرنے کی ساجش نہیں تو کیا ہے محمد زبیر کی گرفتاری سے لے کر تیستہ ستلوڑا اور سنجے بڑھ تک سینکڑوں مسائلیں سامنے ہیں اور سینکڑوں مسائلیں دی جا سکتی ہے کسی شاعر نے کہا کہ ظلم کے سائے میں لگ کھولے گا کون اگر ہم بھی چھپ ہو جائے گے تو بولے گا کون پر جب بھی کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے آواز کو قانونیاں فرض مقدموں کے ذریعے دبا دیا جاتا ہے لہٰذا اب اس پور تشکدد دور میں بھاجپا کو ہرانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے پہلے تو ایوی ایم پر بھی سوال اٹھائے گئے اور اب تو آپ جیت کر بھی آو تو خرید لیے جانے کا در سامنے نظر آتا ہے تو آخر عوام ووٹ کس کو دے کبھی کبھی ایسا در بھی لگنے لگتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں چناؤں ہوں گے بھی یا نہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام پوری طرح سے خاموش ہے مہنگائی بے روزگاری بھکمری پر عوام چھپٹی سا دے ہویا ہے اپنے آپ کو سیکلور کہنے والے بھی تمام ذاتیوں کے باوجود زبانوں کو بند رکھے ہوئے خاموش کنارہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ایک طرح کا ڈر خوف کا ماحول اور اس میں کانگریز بھی شامیل ہے بھاجپا جو کبھی ایک یا دو سیٹے لاتی تھی اب کیسے ایکسریت حاصل کرتی ہے تصویر صاف ہے کہ دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے ہی بھاجپا کو اپنا لیا اور جو لوگ سیکلورزم کے گیت گاتے تھے آج مسلمانوں کے خلاب بے ججک بولتے رہتے ہیں ہندو مسلم کا کھیل تماشا ہو گیا ہندو توا کا اثر اس حد تک دیکھا جا رہے کہ کئی پارٹیاں خود کانگریز کے ساتھ بتا رہا مسلمانوں کو کچھ حد تک کنارہ کرنا چاہتی ہے کئی لیڈروں کو مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ دفتر کے قریب کسیر تائدات میں مت آوا اگر آپ کا کام ہے تو گھر پر آ کر ملنا مطلب ساپٹ ہندو توا کا اخیل سیکلور کہنے والی پارٹیاں بھی دکھانا چاہتی ہے اب بات آتی ہے گھما پیرا کر مسلمانوں پر کیوں کہ موجودہ دور میں ملک کی سیاست ہی مسلمانوں کی اردگیر گمتی نظر آ رہی ہے مسلمانوں کا سیاسی وجود ہی خطرے مات چکا ہے ہندو توا کے نام پر دلی تو بھی سی پچھڑے تفکات بھاچپا کی طرح کھسکتے نظر آ رہے ہیں سویدان کے تحفظ کی لڑائی روپیہ دولت کے سامنے کہیں تو پیچھے پڑتے نظر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے مسلمانوں کو کنارہ کرنے کے منصوبے بھی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آخر ہر جگہ پر بھاچپا جیت درج کرتی کیسے ہے یہ بھی تیکیق کا موضوع ہے اس بار تو بھاچپا چار سو سیٹوں پر جیت درج کرنے کے بات کر رہی ہے ایوی ایم سے بھاچپا کی پرچی یا پھر ایوی ایم گھروں میں ہوتلوں میں یا سڑکوں پر ملتے نظر آتے ہیں ایک ہاتھ پنجاب یا بنگال میں جیت درج ہونے سے ایوی ایم کا شک دور نہیں ہو سکتا ایسا بھی کہا جاتا ہے جہاں جیت درج کرنا بھاچپا ضروری سمجھتی ہے وہاں جیت ہر حال میں درج بھاچپا کری دیتی ہے بھلے ای عوام کچھ بھی سوچتے ہو ایسا بھروسہ اب ہوتا جا رہا ہے لہٰذا کانگریس پھر سے اُبھرنے کی کوشش کر رہی ہے ایڈی آئی ٹی سی بی آئی تے کانگریس اوپ چکی ہے کسی طرح اقتدار حاصل کرنا تو چاہتی ہے لیکن کہی موقع نظر نہیں آ رہا نگر نگم پنچائت یا بائی الکشن میں تھوڑی سی جیت حاصل کرنے پر اتمنان کرنے کی نووت دگر پارٹیوں پر آتی جاری ہے اتنا ضرور ہے کہ بھاچپا اقتدار اتنا جلدی چھوڑے گی لگتا نہیں ہے پر کانگریس کوشش ضرور کری ہے کہ بھاچپا کو آرہا کر پھر سے اقتدار کی کورسی حاصل کریں اتنا چاہتی ہو دیکھنے کلے شکریہ اللہ آفیس کو آرہا کرد�ی چاہتی ہوگی تربت ہے میں کیا کردیا ہے قال ہاگر کانگر am موسیقی موسیقی موسیقی